موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام آج کی اس نششت میں میں آپ کے سامنے اہلِ بیعت کا مختصر تعارف پیش کروں گا اس سے پہلے کے درس میں آپ نے اہلِ بیعت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں سنی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اہلِ بیعت کسے کہتے ہیں اہلِ بیعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اہل مانے ہوتے ہیں والا اور بیعت کے مانے ہوتے ہیں گھر کے اہلِ بیعت یعنی گھر والے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک گھر کے اندر کسی بھی شخص کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں بیوی بچے بھی ہوتے ہیں لہذا ان میں سے کسی کو الگ کرنا کسی کو جوڑنا یہ ہے انصاف کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ابن منظور جو بہت بڑے لغوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت گھر کے باشندگان گھر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو کہتے ہیں چنانچہ عرب اہل الرجل کہتے ہیں آدمی کے سب سے خصوصی لوگوں کو اب ایسی صورت میں اہلِ بیعتِ نبی کہیں گے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی بیٹیاں اور اسی طرح سے آپ کے اسحار یعنی آپ کے داماد جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام لوگوں پر اہلِ بیعت کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ آئندہ چلنے والی نسل کو ہم اہلِ بیعت کہیں گے چنانچہ جیسا کی ہم نے سنا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ کا خاندان آپ کا خانوادہ جسے ہم اہلِ بیعت جسے ہم اطرت النبی جسے ہم ذریعتِ طاہرہ جسے ہم اشراف سادات آلِ بیعت جیسے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں اگر صحیح معنوں میں کسی بھی شخص کا خاندانی سلسلہ کسی بھی شخص کا نسب نامہ جا کر کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو انہیں ہم اہلِ بیعت کہیں گے اور ان کے سلسلے میں کتاب و سنت کے اندر جو حقوق آئے ہوئے ہیں انہیں ہم دینا یہ ہماری ایمان کا تقاضہ ہوگا ناظرینِ کرام لہذا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی سلسلہ رہا ہے بنو اسماعیل سے لے کر کے قریش تک قریش کے بعد بنو حاشم بنو المطلب تک اور اس بنو المطلب سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگوں میں سے کون کون سے لوگ اس کے اندر آئیں گے جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں علماءِ کرام کے اقوال محدثینِ کرام کے اقوال شارہینِ کرام کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت سے مطالق علماءِ کرام نے چند باتیں کہیں ہیں زیادہ تر لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر زکاة کو حرام قرار دیا ہے یہی لوگ اہلِ بیعت ہیں اسی طرح سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیویاں بچے کسی نے کہا پوری امتِ محمدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگ یہ اہلِ بیعت ہیں کسی نے کہا کہ آپ کی امت کے جو متقی و پرہیزگار لوگ ہیں انہیں ہم اہلِ بیعت کہیں گے لیکن صحیح روایات سے جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم اور بنو مطلب کو اہلِ بیعت قرار دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ بنو حاشم اور بنو مطلب کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں تو ہمیں مختصرن یہ جان لینا چاہیے یہ بنو حاشم کیا ہے اور بنو مطلب کیا ہے عبد مناف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں سے ہوتے ہیں وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں عبداللہ کے والد عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے والد حاشم ہیں اور حاشم کے والد عبد مناف عبد مناف کے چار بیٹے تھے ان چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام حاشم تھا حاشم کے صرف ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا شائبہ یہ جو شائبہ تھے ان کی پرورش مدینہ میں ہوئی اور وہیں پلے بڑھیں بعد میں عبد مناف کے تیسرے بیٹے جن کا نام مطلب تھا یہ اپنے اس بھتیجے کو مدینہ سے مکہ لے آئے بعد میں چونکہ یہ ہے مطلب کے گھر میں پلے بڑھے اسی لئے لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا یہی وہ عبد المطلب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداں کہلاتے ہیں اور ان سے کل دس بیٹے پیدا ہوئے تھے تو اب معلوم یہ ہوا کہ عبد المطلب اور بنو حاشم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ عبد المطلب بنو حاشم کے بیٹے ہیں جو اکلوتے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں کہا کہ بنو المطلب اور بنو حاشم دونوں ایک ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی خاندان ہوا اور انہی کے لئے صدقات و خیرات یہ حرام ہے انہیں ان کے لئے زکاة نہیں ہے البتہ اگر جنگیں ہو رہی ہیں جہاد ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملہا ہے تو قرآن کریم کے اندر مال غنیمت میں سے ایک حصہ اس کے کئی حصے ہوں گے ان میں پانچوں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں اس سے اہل بیعت کو دیا جائے گا البتہ ان کے لئے زکاة و خیرات دینا صحیح نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان جنہیں بنو حاشم کہا جاتا ہے بنو مطلب کہا جاتا ہے یہ آپ کے خاندان کے لوگ قرار پائے اور اس خاندان کے جو لوگ ایمان لائے ایمان کی حالت میں قیامت تک باقی رہیں گے یہی صحیح ایمانوں میں اہل بیعت کہلانے کے حقدار ہوں گے بقیہ وہ لوگ جو اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے جیسے آپ کے چچاؤں میں سے ابو لہب بھی تھا آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے یہ لوگ اسلام نہ لانے کی وجہ سے ان کا اہل بیعت میں شامل ہونا یا شامل نہ ہونا برابر ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اسلام لائے ان میں سے حمزہ بھی ہیں ان میں سے عباس رضی اللہ تعالی عنہوں بھی ہیں لہذا یہ لوگ آپ کے خاندان کے کہلائے جائیں گے آپ کے اہل بیعت میں شامل ہوں گے اور جو حقوق ہیں ان حقوق کے یہ حقدار ٹھیریں گے اور اسی طرح سے ان کی اولاد میں سے جو لوگ اسلام لائے چاہے وہ صحابہ کی شکل میں ہوں یا صحابہ کے بعد یا آج بھی جن کی نسلیں باقی ہیں جیسے اردن کے اندر حاشمی حکومت کہلاتی ہے یا ہندوستان میں کچھ لوگ اسی خاندان سے صحیح طور پر ان کا سسلہ ملتا ہے ان کو بھی اس کے اندر شامل مانیں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عبد المطلب کے ایک بیٹے حارس تھے انہی کے پوتے ہوتے ہیں ان کا بھی نام عبد المطلب ہے اور اسی طرح سے فضل بن عباس جو عباس کے بیٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چسازات بھائی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مطلب جنہوں نے شائبہ کی پرورش کی تھی ان کو بھی اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے جبکہ عبد مناف کے اور بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شامل نہیں کیا ہے لہذا یہ بات واضح ہوئی کہ یہی اصلی خاندان ہے چنانچہ یہ ہے اور ان کی اولاد جیسے آلِ عباس ہیں آلِ عقیل ہیں آلِ جعفر ہیں آلِ حمزہ ہیں اس طرح کے لوگ یہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ قرار پائیں گے اس کے بعد ہمیں دو چیزیں اور جاننے کی ضرورت کہ یہ تو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جس میں آپ پیدا ہوئی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ آپ کے خاندان کا حصہ ہیں یا نہیں یہ انتہائی اہم سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کے خاندان کا حصہ نہیں مانتے ہیں جس طرح سے وہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن حسین فاطمہ اور علی کو شامل مانتے ہیں بقیہ لوگوں کو خارج کر دیتے بلکہ ان کی اولاد میں سے بہت سارے لوگوں کو خارج کرتے ہیں جیسا کی آگے ذکر آئے گا اسی طرح سے ازواج متحرات کو شامل نہیں مانتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ازواج متحرات یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہیں یا نہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ احضاب میں جہاں ازواج متحرات کو یا نساء النبی یا نساء النبی کہہ کر کے کئی دفعہ یاد کیا ہے اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں ان تمام آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اللہ رب العزت انہیں مخاطب کرتے فرماتا ہے اے اہل بیت اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک و صاف کر دے اسے کیا پتا چلا اسے صاف طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جن بیویوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اہل بیت ہو لہذا اللہ تعالی ان چیزوں کو ذکر کر کے ان نصیحتوں کو ذکر کر کے ان احکام کو بیان کر کے اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دے کیونکہ اسی نے تو کہا ہے تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو تمہاری چھوٹی غلطی بڑی شمار کی جا سکتی ہے اس لیے تمہیں اللہ رب العزت ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے لہذا یہ آیت صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ ازواج متحرات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہیں اور شامل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان حقوق کو پائیں گی جو حقوق دیگر لوگ پائیں گے ممکن ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کے سامنے بھی کوئی اصل رہے اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پھیلائی اور اس چادر کے نیچے علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد کہا یہی میرے اہلِ بیعت ہیں اور اللہ تعالی ان کی حفاظت فرما تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہی اہلِ بیعت ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے حسن حسین علی فاطمہ ان چار لوگوں سے رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور حد درجہ اپنے لگاؤ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں نہ کی یہ کہنا مقصود ہے کہ ان کے علاوہ بقیہ کوئی بھی ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ اور لوگوں سے صدقات و خیرات کو حرام کیوں قرار دیتے چنانچہ ازواج متحرات ہی سے متعلق ایک روایت آتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر صحیح روایت ہے ابن ابی ملائکہ ذکر کرتے ہیں کہ خالد ابن سعید نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں صدقے کی ایک گائے بھیجی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کہ واپس کر دیا کہ ہم آل محمد ہیں اور ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہیں معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے بنو حاشم کے لئے صدقہ حرام ہے آپ کی نکاح میں آنے والی بیویوں کے لئے بھی صدقہ حرام ہے لہذا وہ اگر اہل بیعت ہیں تو یہ بھی اہل بیعت ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے اصل اور ایک ہے فرا یعنی ایک ہے جڑ اور دوسری ہے شاخ جڑ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بنو حاشم اور بنو المطلب جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے یہ آپ کے خاندان کے اصل لوگ ہیں اور بقیہ خواتین جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب ہونے کی وجہ سے انہیں اہل بیعت کا حق ملا ہوا ہے حالانکہ ان کے بھائی ان کے باپ ان کے اور گھر والے ان حقوق کے حقدار نہیں ہوں گے اس خاندان میں شامل نہیں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے انہیں اہل بیعت کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود سکھایا ہے اور درود کے جو بہت سارے سیغے بتلائے ہیں انہی سیغوں میں سے ایک سیغہ یہ بھی ہے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر یہاں پر خاص کر کے اپنی ذریت اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو شامل کیا اسی طرح فرمایا کہ جس طرح سے تُو نے آلِ ابراہیم پر رحمت نازل کی اور اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر برکت نازل فرما جس طرح سے تُو نے آلِ ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے تُو بہت زیادہ قابل تعریف اور بزرگو برتر ہے اس سے واضح ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ بھی اہلِ بیعت میں حصہ پائیں گی جس طرح سے بنو حاشم اور بنو المطلب ہیں اور دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک خاندانی اعتبار سے ہیں اور دوسرے رشتے داری یا شادی کی وجہ سے ہیں اسی طرح سے ایک اور چیز جان لینا ضروری ہے کیونکہ بعض روایتوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے بیویاں یا آپ کے خاندان میں شامل ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی اور غلام بھی اس کے اندر ہیں کیونکہ اگر بیویاں آپ سے رشتے کی وجہ سے شادی کی وجہ سے آپ کی گھر والی ہوئیں اسی طرح سے آپ کے لونڈی اور غلام جو اس زمانے میں خریدے اور بیچے جاتے تھے انسان کا مال انہیں مال کی حیثیت حاصل تھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مال کی حیثیت سے ہیں تو انہوں کو بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہئے انصاف کا تقاضی تو یہی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اور وہاں سے انہیں کچھ مال ملا چنانچہ انہوں نے چاہا کہ اس کو لے لیں صدقے کا مال تھا چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے کہا کہ قوم کا غلام اس کا ایک اٹوٹ حصہ ہوتا ہے اور ہم اہل بیعت کے لئے ہمارے لئے صدقہ حرام ہے لہذا اے ابو رافع تمہارے لئے بھی صدقہ حرام ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ غلاموں کا اور لونڈیوں کا جو نبی کریم کی ملکیت میں شامل تھے ان کو بھی وہی حق حاصل ہوگا جو ازواج متحرات کو حاصل تھا یعنی یہ بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہوں گے لہذا انہیں بھی صدقہ نہیں دیا جائے گا مختصر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی ددہالی رشتدار آپ کے دادا آپ کے چچا آپ کی بیٹیاں یہ سب آپ کے خاندان کا حصہ ہیں آپ کی بیویاں آپ کے خاندان کا حصہ ہیں اور اسی طرح سے آپ کے غلام آپ کے خاندان کا حصہ ہیں یہاں ایک اور بات واضح کر دیں کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ کی بقیہ اور بیویاں یہ آپ کے خاندان کا حصہ ہوئیں تو کیا ان کی اگر کوئی لونڈی ہے تو یہ بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات سمجھنے کی لیکن آپ کی بیویاں یہ آپ سے نسبت کی وجہ سے ہیں تو پھر کیا ان کی لونڈیاں بھی اس کے اندر آئیں گی اس کو جاننے کی ضرورت ہے صحیح بخاری کی 1493 نمبر کی حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا بری رہ ان کے ہاں صدقے کا گوشت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو کھائیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو صدقے کا ہے کسی نے بری رہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں اور ازواج متحرات اور آپ کی لونڈیاں یہ آپ کی فرہ ہیں آپ کے تابع ہیں آپ کے ماتحت ہیں خاندان میں اس اعتبار سے شامل ہیں لیکن اگر یہی ازواج متحرات سے کسی کی نسبت ہے جیسے ازواج متحرات کی مائیں ازواج متحرات کے بھائی بہن ازواج متحرات کے باپ دادا یہ اہل بیعت میں شامل نہیں ہو سکتے ایسے ہی ازواج متحرات کی لونڈی اور غلام بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے مختصر یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا جب نام آتا ہے جنہیں ہم اہل بیعت آل بیعت آل رسول سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ ساری بیٹیاں آپ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلنے والی نسل اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام و لوڈی یہ سب کے سب اہل بیعت میں داخل ہیں اور اہل بیعت میں شامل ہونے کی وجہ سے جو عزت جو شرف جو مقام و مرتبہ جو حقوق بنو حاشم و بن المتلیب کو حاصل ہوگا بقیہ لوگوں کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہوگا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی شان میں نہ تو کوتاہی کرے نہ تو گستاخی کرے نہ ان کے اوپر ظلم کرے نہ ان کی بیعزتی کرے نہ انہیں حقیر سمجھے اس کے برعکس ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے سلسلے میں ظلم سے بچے تعدی سے بچے نائنصافی سے بچے اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو سکتی ہے اللہ رب لزت کو تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے لہذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بیعت انہی لوگوں کو کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ اہل بیعت وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اہل بیعت میں فلاں فلاں داخل نہیں ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے یہ بہت ہی عدب کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ قرآن ازواج متحرات کو اہل بیعت کہہ رہا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو اہل بیعت سے نکال رسول اکرم نے قرآن کریم کے اندر مسجد قبہ کے تعلق سے ایک آیت ہے کی سب سے پہلی مسجد جو تقوی کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مسجد قبہ ہے لیکن جب اختلاف ہوتا ہے مقدمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آپ مسجد نبوی کو کہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے مسجد قبہ کی بھی رکھی گئی ہے اور دونوں شامل ہیں ایسے ہی اہل بیعت میں ازواج متحرات بھی شامل ہیں ازواج متحرات میں غلام بھی شامل ہیں جس اس طرح سے اہل بیعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ سلم کے خاندان اور آپ کے خاندان کے آپ کے چچا کے ذریعہ چلنے والی نسلیں جو ایمان سے اسلام کی دولت سے مال مال ہوئی ہیں وہ سب کی سب شامل ہیں لہذا ہمیں ان کو شامل لکھنا چاہیے ان کی شمولیت کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جن کا جو مقام ہے جنہیں اللہ رب لزت نے جو رتبہ دیا ہے ہمیں کسی بھی صورت میں ان کے اس مقام اور رتبے کو گھٹانا نہیں چاہیے بڑھانا نہیں چاہیے ناظرین کرام اب وقت ختم ہوا ہمیں یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ملاقات کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ